ایک خبر سامنے آرہی ہے ذرا بھو درشکو کو بتا دوں آزم گڑھ کی سگڑی ویدھان سبحہ میں ایویم خراب ہوا ہے سگڑی کے بوتھ سنکھ 154 پر ایویم خراب کی تصویریں سامنے آرہی ہیں تو بھدوئی کے ویدھان سبحہ میں ایویم خراب ہوا ہے بھدوئی کے بوتھ سنکھ 2017,2018,1919 پر ایویم پوری طرح سے خراب بتایا جا رہا ہے ایویم خراب ہونے سے متدان بادیت ہو رہا ہے ایویم خراب ہونے سے مداتاوں میں خاصا ناراضگی دیکھنے کے لئے مل رہی ہے چاہے وہ آزم گڑھو یا بدھوئی ہو یہاں پر جو ایویم ہے اس میں گڑھ بڑی کی بات سامنے آئی ہے وہ خراب ہے ایسے میں بدھوئی کی بودھ سنکیہ 117, 118, 119 اور سگڑی کی بودھ سنکیہ 154 پر ایویم خراب ہے ایسے میں متدان بادیت ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ متداتہ کافی نراش اور ناراضگی ان میں دیکھنے کے لئے لگاتار مل رہی ہے آزم گڑھ اور بھدوئی کا میں ذکر کر رہی تھی جہاں پر ایویم خراب کی تصویریں سامنے آئی ہیں ماؤں میں سب کچھ ٹک ٹاک چل رہا ہے جی ماؤں میں اکی مات کر رہے کہ ماؤں میں ابھی تک ایویم میں کوئی سے پریشانی دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے کوئی بھی دکھتے سامنے کا نہیں کرنا پڑ رہا ہے لگاتار جو ووٹرز ہیں وہ اپنے اپنے گھر سے نکل چکے ہیں ماتدان کے لئے اور جو ہم بات کرے جنتا جو پہلے ووٹرز ہیں ان کے میں کافی اچھکتہ دیکھنے کو مل رہی ہے کہ کس طریقے سے جو پہلا ماتدان کریں گے کس مددے پر کریں گے حالانکہ یہاں پر ہمارے کچھ یوہوں سے بھی بات ہوئی تو انہوں نے ساپ جو یوہ ہے ان کو روزگار چاہیے تو تو کہیں نے کہیں جو دیکھنے کو مل رہا ہے یوہوں میں وہ کافی اچھکتہ دیکھنے کو مل رہی ہے کہ ہاں ان کے اوٹ سے ترکار بدر بھی سکتی ہے اور سرکار آ بھی سکتی ہے تو کہیں نے کہیں جو مجداتا ہے جو یوہاں مجداتا ہے ان کے میں کافی جو ہے جانوبتہ دیکھنے کو مل رہی ہے بلکل اور دیکھیں دو آزار سترہ سے پہلے لگاتار ہم نے دیکھا ہے کہ ان سیٹوں پر ایک ویکتی وشیش کا ورچس رہا ہے چاہے وہ مکتار انساری ہو چاہے وہ پھر اتک احمد ہو چاہے وہ تمام چہرے ہو جو کی فلحال باہر نہیں ہے فلحال جیل میں ہے ایسے میں لیکن دو آزار سترہ کے بعد بیجو پہ کہتی ہے کہ تصویر بدلی ہے مافیا گھنڈے جیل میں ہیں اور اب جنتہ خوشحال ہے کیا مو کی جنتہ خوشحال ہے مو کی جنتہ کیا کہہ رہی ہے کون سے مددے ہیں ان کے ان سب سے بڑھ چڑھ کر وکار سے مددے ہیں یا وہی مددے بنے ہوئے ہیں جو ہم نے دو آزار سترہ میں دیکھے تھے دیکھیں ماؤک اگر ہم بات کریں تو ماؤک گنکر کا اول چھیتر ہے گنکروں کا چھیتر ہے گنکروں میں یہاں پہ جو ہے گنکروں کے لئے یہاں پہ کوئی کام نہیں ہوا ہے حالانکہ یہاں پہ دو میل ہیں جو دونوں میل بند چل رہی ہیں لگ بگ کئی ہزار یہاں پہ لوگ ہیں جو وہ بادیت ہیں کئی لگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اندازار کر رہا ہے کب یہ میل چالی ہوگی جس کی وجہ سے وہ جس کی وجہ سے گھنٹو جو ہے جانبہ دیکھتا ہے کئی یہاں Tensor جس کی وجہ سے وہ مدد کو ہیں جس کے لئے کہ جانتا ناراض Hawے ہیں کون Mooس کی وجہ سے مدد ہیں اس کے لئے کہ جانتا ناراض کرسکتے ہیں جانتا میں مجانتا مسق�etti تستانی جاں پہ جو میل ہے وہ بند ہے مل رہا ہے وہ انہی تینوں مجھے کو لے کر کے دیکھنے کو مل رہا ہے تو کہیں مل رہی ہے بڑی جانکاری درشک کو بتا دیتے ہیں بیجی پی پرتیاشی سورب شریفاستو نے متدان کیا ہے یہ بڑی جانکاری اس وقت کی مل رہی ہے بیجی پی پرتیاشی سورب شریفاستو نے متدان کیا ہے یعنی کہ اس بار بیجی پی نے انہیں میدان میں پھر سے ٹکٹ دیا ہے اور میدان میں اتارا ہے بدھائک نے اپنے پریوار سنگ متدان کیا اس کے ر libraries ایک اور بڑی خبر مل رہی ہے کہ بیجی پی ایم ایل سی اشمان سنگ نے متدان کیا یشون سنگ نے اپنے بوت پر پہلا ووٹ ڈالا ہے یشون سنگ نے اپنے بوت پر پہلا ووٹ ڈالا یعنی کہ جو پرتیاشی ہیں جو بڑے چہرے ہیں جو بڑے نیتا ہیں لگاتار صبح سے ہی ووٹ ڈال رہے ہیں مددان کر رہے ہیں پریوار سنگ پہنچ کے ایسے میں خاص میسیج لگاتار جنتہ تک پہنچ آ رہے ہیں کہ وہ بھی نکل لیے گھر سے اور زیادہ سے زیادہ سنکھیا میں مددان کریں کیونکہ لوگتنٹ کا مہا پر بھی اور یہی موقع ہے اپنی سرکار چننے کا آسف اپنی سرکار چننے کا موقع ہے موک کی جنتہ نے کیا سوچا ہے دیکھیں آپ بتا رہے تھے کہ کچھ مددے ایسے جس کو لے کر ناراضگی لگاتار آم جنتہ میں دیکھنے کے لیے نہیں ہے کچھ پل کا نیرمان نہیں ہوا ہے جس کے مانگ لگاتار سالوں سے آم جنتہ کرتی آئی ہے امید کس سے ہے ان پانچ سالوں کے کارکال سے جو بھاجپا کر رہا ہے خوش ہے آم جنتہ ہم بات کریں تو یہاں پہ جو مددہ رہا ہے جو اسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تین مددے ہیں دو پتائے میل ہے اور ایک اور بیج جس کوئی بھی سرکار سفہ سرکار میں آیا تو انہوں نے اور بیج کے لیے مٹھائی باتا یہ ہو گیا وہ ہو گیا لیکن کچھ نہیں دیکھنے کو مل رہا لیکن اگر ہم بات کریں کتا ہی میل کی ماؤ کیا اگر ہم بات کریں تو ماؤ میں کانگریس کے جو کیندری منتری تھے ان کے بعد آج تک کوئی وکاس میں ہوا ہے شاید یہ ہی وجہ رہی ہے کہ ماؤ کے جو بھنکر ہیں اور ماؤ کے جو جنتہ ہے شاید وکاس اس کو دیکھنے کو ابھی تک نہیں مل رہا ہے تو کئی نہ کئی جو امید کرتی ہے کہ 2022 کو جو چھنا ہوگا یہ وکاس کو لے کر کے ہی ہوگا اور جاتی وادی سے ہٹ کر کے ہوگا تو کانگریس پر بھروسہ جتا پا رہی ہے جنتہ کیونکہ آپ نے کہا کہ کانگریس کے یہاں پر منتی رہتے تو ابھی وکاس ہوگا تو اس کے بعد کوئی وکاس نہیں ہوگا چاہے وہ سفہ سرکار آئی ہو چاہے وہ بیجو پی آئی ہو جی اگر ہم کانگریس کی بات کریں کانگریس کوئی ایسا پرتیاشی نہیں اترپائی ہے جس کی وجہ سے کی جنتہ کو ایک بھروسہ ہو سکے کہ ہاں ان کو جو ہے اب ووٹ دے کر کے اس کو آگے بلان رہا لیکن اگر ہم بات کریں مختار انساری کی تو مختار انساری کے جو لوگ ہیں جو بتایا جاتا ہے کہ مختار انساری جو ہے لوگوں جو بھی ان کے پاس جاتا ہے تو پور سمسچہ کو دور کرتے دے ہے کسی کی شادی کروا جاتے ہیں کہتے کچھ کچھ تو اب بات انساری کے بات کریں کہ اب بات انساری بھی کہیں نہیں کہیں اپنے بات کے ترجی پر چل رہے ہیں تو اگر ہم بوٹروں میں شاید یہی وجہ ہو مکتی ہے کہ مختار انساری جو ہے لگتار پانچ باروں سے جو ہے جیرے چلتے آ رہے ہیں لیکن جو حضر دیکھا جائے رہا ہے تو حضر بائیس کا چناؤ اشوک سنگھ اگر ہم بات کر رہے ہیں اشوک سنگھ وہ ہے جو منرہ سنگھ کے بھائی ہے اور جن کو بتایا جاتا ہے کہ مختار انساری نے ان کی ہتھیا کرائی تھی لیکن یہ ابھی جو معاملہ جو چل رہا ہے وہ لگتار جنتا جو ہے بھاوگ نہیں ہے جنتا جو ہے کھولے دماغ سے کو کام کر رہی ہے جنتا لگتار جو ہے جنتا کو بکاچ چاہیے جنتا کو روزگار چاہیے پھر یہی مددے کو لے کر کے جنتا اب جو ہے جاگروک ہو چکی ہے اور جو ہے ووٹر کے لیے گوٹ کے لیے محمد آباد کی بات کر لیے ہم نے گھوسی کی بات کر لیے کیونکہ یہ میں تو پونڈ ویدھان سبا سیچے لیکن مدوبن پر بھی نظر ڈالنا ضروری ہے کیونکہ یہاں کا بھی جاتی سمجھ کر بہت کچھ کہتا ہے بہت ہی ضروری یہ ویدھان سبا ہے عام جنتا کیا سوچ رہی ہے مدوبن کی مدوبن کی ہم بات کر رہے تو مدوبن سے دارہ سنگھ چوہان جو اس وقت کے جو وہاں سے منتری رہ چکے جو اس وقت سپا میں دل بدل کے سپا سے آگئے ہیں اور یہاں تو چناؤ لڑ رہے ہیں گوشی سے لڑ رہے ہیں تو وہی رام بیلا شوہان جو کی رائی جیپال ہے جو کی رائی جیپال کے پوتر ہے وہ لگتا جو ہے اپنی آبیت قسمت آسمان رہے ہیں آسف مدوبن مدہان سبا میں بھاجپا نے رام بیلا شوہان کو اتارہا ہے اور سپا نے امیش پانڈے کو اتارہا ہے بسپا نے نیلم کشوہا کانگریس نے امریش شاند پانڈے اگر سپا اور کانگریس کی ہم بات کریں تو دونوں برہمند چہرے یا میدان میں اتارے گئے ہیں جی آپ کو بتا دیں کہ لگتا جو دونوں برہمند چہرے اتارے تو گئے ہیں لیکن جنتہ جو ہے وہ برہمند اور یہ نہیں دیکھ کر کے وہ جنتہ کو اب وکاس چاہیے تو لگتا جنتہ وکاس کے لیے ابھی حالی میں پاڑ آئی تھی لیکن میں ہاں تے منتری رہے دارہ چنگ چوہان تھے کئی لوگ تھے لیکن وہاں پہ وہ گئے گئے تو ضرور لیکن ان کے لیے ابھی اپلد نہیں کرا پائے کوئی سو بیدار وہاں پہ سکول میں رہنے کے لیے وہ بے بس ہیں اور لگتا یہاں پہ ایک گاؤ ہے چکی مسائیڑی جس کو پورو سانسد پورو سانسد حری ناران راجبار نے گسو گھوڑ لیا تھا آج بھی وہ وکاس کے لیے رو رہا ہے تو جنتہ یہ اس امید سے اوڑ دے گی کہ ہاں بدون میں کوئی وکاس ہوگا اور کچھ نیا دیکھنے کو مل سکتا ہے جی بلکل ریشو اگر ہم جانپور کو دیکھیں تو جانپور میں ابھی کس طرح کی تصویریں نظر آ رہی ہیں جی بلکل آپ کو بتا دو جانپور کی اگر روک کریں تو جانپور میں مہلاو کی مددادہ کی سنکھے دیکھائی جاری ہے کچھ یوہ ابھی امڑ کے آ رہے ہیں آپ کی بات ہوئی ہے یوہوں سے مددادہوں سے آپ کی بات ہوئی ہے کیا کہنا ہے ان کا کون سے مددے ہیں ان کے جس کو لے کر آخری چرن میں اور ساتھوے چرنے میں مددان کرنے وہ پہنچے ہیں یوہوں کا مہلاوی مددہ ہے ان کا مہلاوی مددہ ان کا مہلاوی مددہ چاہیے ہیں ان کا مہلاوی مددہ روزگار کا ہے اب میں ہلاو کو بجلی سمسیہ پانی یہ سب کی ہے اس کے لئے کوئی مدد نہیں ہے پانچ سالوں سے آمڈانتا کش ہے پانچ سالوں سے یہ رشو پانچ سالوں سے آمڈانتا کش ہے یہ بالکل آپ کو بتا دو سہا گنج ایک ایسی بیدان طور ہے جہاں پر مددہ بائی پاس نگر میں جام کی سمسیہ کافی جیلے دیکھا جاتا ہے ایک مددہ یہ ہے اور چینی مل کافی ساہوں سے بند پڑا ہے ایک مددہ یہ بھی ہے اگر چینی مل کھلانے کی پاس لوگوں پر تحصیل لوگ کر رہے ہیں پیدا لگے یہ کھلتا ہے تو لوگ اپنا ورڈ کا پریوک کریں گے اور کسانوں کی مددہ کیا ہے رشو یہاں پر کسانوں کی کیا سمسیہ جانپور میں دیکھیں کسانوں کی بات کریں تو ہم کسان پر جاگروہ ہو گیا ہے بکاس پر ہی مطلب ووڈ کر رہا ہے لگاتا جو کسان اپنے گاؤں سے کھیتوں سے نکل کر موڈ کرنے پہنچ رہا ہے مطلب ووڈ کرنے پہنچ رہا ہے اور بکاس پر ہی جاگروہ ہو کر بکاس پر ہی ووڈ کر رہا ہے جی تو آج جو ساتھوہ چرن ہے آخری چرن جس کو لے کر تمام مدداتا جو ہے اپنے مددان بوٹوں پر پہنچ رہے ہیں اور لگاتار وہاں پر مددان کر رہے ہیں رشو میرے ساتھ جڑے ویتے جانپور سے رشو آپ کا بہت شکریہ صرف لگاتار میرے ساتھ بنے ویہ مہو سے تو آپ کو تعدوں کی اترپردیش 2022 ودان سے بچ راو میں باری فائنل یعنی کی ساتھوے چرن کی ہے ساتھوے فیز میں پوروانچل کے نوزرو کی چوون ویدانزبہ سیٹوں پر ووٹنگ سبح سات بجے سے جاری ہے جوہاں پر چھے سو تہرہ امیدواروں کے بھاگے کا فیصلہ ہو رہا ہے سبح کی ستہ کے لحاظ سے یہ چرن سب سے اہم مانا جا رہا ہے ایسے میں بیجوپی کی سامنے اپنے سیاسی ورچس کو بچائے رکھنے کی چنتہ ہے تو وہیں سپا اور بسپا کو اپنے پرانے گھڑ میں طاقت دکھانے کا موقع بھی ہے اتنا ہی نہیں جاتی آدھار والے چھوٹے چھوٹے دلوں کی اصل پریشہ اسی چرن میں ہے دیکھیں اگر اس چرن کی ہم بات کریں تو اپنے آپ میں مہتوپون اس لیے ہو جاتا ہے دیکھیں 39 سیٹ 54 میں سے 2017 میں بھاچپا نے جیتی تھی ایسے میں اپنی ساک تو بچانی ہے سیاسی ورچس کو بچانے کی چنتہ تو بنی ہوئی ہے اس کے علاوہ چاہے ہم سپا کی بات کریں یا بسپا کی بات کریں پرانا گھڑ ہے یہاں پر طاقت دکھائیں کیونکہ 2017 میں بھی 11 اور 6 جو سیٹیں ہیں وہ یہاں پر سپا اور بسپا کے خاتے میں گئی تھی تو لگاتار ہم سیاسی گنید کیا کہہ رہے ہیں وہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں دیکھیں آسف تو لگاتار میرے ساتھ بنی ہوئے ہیں مو سے چندولی سے آشوینی بھی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں آشوینی آواز آ رہی ہے میری کی آشوینی چندولی کا سیاسی گنید کیا کہتا پہلے تو تصویریں بتائیے کس مداتاؤں میں یہ آپ کو دکھانا چاہیں گے کہ چندولی چندپت کے سکل دیا جدان سبا میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیسھے مددان کرنے کے لیے لوگوں نے پہلے مددان بات میں جلپان ساتھ کر کے لائن میں لگے ہوئے ہیں یہ بجورد مدداتا مہلائیں ان سبھی لوگ سکتا کے ساتھ مددان کر رہے ہیں آپ کو چندولی کے سیاسی گلیت بات بتا دیں چندولی میں چار بیدھان تمائے ہیں چکیہ سرکھ چندولی کی سیاست جو ہے چندولی مگل سرائے سکل جیہ سیدہ رجا چکیہ یہ ویدھان سبھا ہے یہاں سیاسی گلیت کیا کہتا شوی کیونکہ لگاتار ہم نے دیکھا تھا کہ یہاں پر پردھان منتری نریندر موڈی بھی چناؤی جن سبھا کرنے پہنچے تھے اس کے جی پی نڈا راج ناد سن رکھا منتری بھاجپا کی پوری عمل آمد یہاں سنا پچار کر ہے اور بتا دیں کہ جہاں تک چکیاں اور مدس رائے میں بھاجپا پردیاسی ایسیہ ہیں کہ نربیباد ہیں وہاں بھاجپا اپنی جیت پکا مان رہی ہے لیکن سید راجہ ایک مغل سرائے مغل مغل سرائے مغل سرائے مغل سرائے مغل سرائے بھاجپا رمیش جیس سرائے چندر شیخر یاد بس شاد احمد کانگریس نے چھبو پٹیل کو میدان میں اتارا ہوا ہے اور چاروں ہی جو کانڈیڈیٹ ہیں وہ مضبوط دعویداری رکھتے بھاجپا کانگریس کے چھبو پٹیل دو بار بیدان تین بار تیجی تیجی کی لگات مغل سرائے سرائے چندر کانگریس سے اپنا بھاگ اجمار رہے ہیں اور اس ساد احمد وط پاس تو اس ستی میں مہا خیاسی گھنی جو ہے بھاجپائی اپنی مان رہے ہیں سپائی کے نئے یوہ چہرہ چندر یادو ہیں تو یادو آپ کو پینام آنے پر ہی معلوم ہوگا کس طرح بیڑھتا بلکل اور مغل سرائے میں جاتی سمی کرن کیا کہتا اشوینی کیونکہ دیکھیں یادو بھی اتارا رہا ہے میدان جیس وال بھی ادارا ہے مسلم پرتیاشی بھی ہے پٹیل بھی ہے آپ کو بتا دیں کہ مغل سرائے تہری چھتر ہے تہری چھتر میں بھاجپا کے وٹر زیادہ ہوتے ہیں اور وہاں جائسوالوں کی سنشیہ زیادہ ہے جائسوالوں سنشیہ جاتا ہے بھاجپا وٹر تلو مانے جا رہے تو وہاں بھی جیتی کھوڑا بھاری چکھائی دیں بلکل اس کے علاوہ اگر سکل ڈیہ کی ہم بات کریں تو یہاں پر کس طرح کی تصویر اصوانی اور جو مدداتا ہے ان کی بھیڑ کیسی ہے سکل ڈیہ کی بات کریں تو سکل ڈیہ جاتی سمیقر دیکھا جا تو اس میں دیکھا جائے تو سب سے زیادہ یادو کوٹر جائے ہیں اس سے بات دلی کوٹر اس سے بات رامن مدداتا ہے پہلے مددان پھر جلپان کو ثابت کرنے کے لئے لگے ہوئے ہیں بلکل اشنی اور اس کے علاوہ دیکھا جو آئے تو یہاں کی جنتہ بہت زیادہ جاغر بھی نظر آرہی ہے جس بوت پر موجود ہے وہاں پر ہمیں دکھائی دی رہا ہے کہ بہت زیادہ بیڑ ہے سب آئے کہ یہاں کی جنتہ پوری طرح سے جاغر ہو گئی ہے اگر چکیا کہ بات کریں اشوانی تو چکیا بھی بہت میتوپون ہو جاتا ہے یہاں کہ جاتی سمی آمان یہ سکھر ہیں اور سنگ کے مانے جا رہے ہیں اور ان کا سمرتھن بھی عام جنتہ پلی طرح سے کر رہی ہے جبکہ سپا نے بی اشوانی سے بدھائک رہے جتندر رام پر جو رجمائش کیا ہے وہاں بھی سپا میں پتیاسیوں کو لے کر کے مت دھے ہے پرانے اونم اور اب تو جس مددے چندولی چندولی سمجھنے کی کوشش ہم آپ سے کریں گے اشوالی دیکی آم جنتہ کا مول بوت ہے کی سوات سکھا سڑک جہی ہوئے بیہار بیہار باڑھر سے لگا چندولی جل ہے اور نقصر پر بھابی لیکن نقصر مومن کم ہو گئے 2004 2007 موسیقی 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 موسیقی